رحمت اللہ وبرکاتہ رحمت اللہ وبرکاتہ نویل سے یہ مطاربہ کیا کہ وہ ان کے لئے کسی بادشاہ کو منتخب کر دے تاکہ وہ عمالقہ سے جنگ کر سکے عمالقہ ایک قوم تھی اور ان کا بادشاہ تھا جالوت جالوت یہ تعلوت ادھر جالوت تھا اور یہ جسم کے اعتبار سے بڑے لمبے چوڑے اور ہیٹ باڈی میں بہت زیادہ تھے کچھ زیادہ ہی لمبے چوڑے تھے اور بنو اسرائیل کو انہوں نے بہت ستایا بہت پریشان کیا اور یہاں تک کہ ان کی کئی بستیوں کو اجار دیا اور ایک تابوت تھا تابوت سکینہ وہ بھی لے گئے اس کا ذکر اب اس آیت مبارکہ میں آ رہا ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حد اشبوین علی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے حد تعلوت کی بادشاہت کا اعلان فرمایا انہوں نے اعتراض کیا تھا سوال کیا تھا کہ یہ ہمارا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ یہودہ ابن یاقوب کی قوم سے نہیں ہیں یعنی یہ کہ یہودیوں بنو اسرائیل میں جو ہے حد یاقوب کی بہت سے بارہ اولادیں ہیں اور تو یہ بارہ قبیلیں ہیں جیسا کہ آپ نے ابتدائی آیتوں میں آپ نے وہ واقعہ دیکھا ہوگا کہ جب یہ دریا پار حد موسیٰ کے ساتھ ہوئے بارہ چشمیں انہوں نے چشمیں یعنی کہ مارا پتھر پر تو بارہ چشمیں نکلے یہ بارہ چشمیں بارہ بنو اسرائیل کے بارہ قبیلوں کے لئے تھے تو یہ بارہ قبیلیں ہوئے کیسے حضرت یاقوب جنہیں اسرائیل کہا جاتا ہے اور ان کی اولاد کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے تو حضرت یاقوب کے بارہ بچے تھے بارہ اولادیں تھیں انہی میں ایک کا نام یہودہ ابن یاقوب دوسرے کا نام لاوی ابن یاقوب تو یہودہ ابن یاقوب جو ہیں ان کی نسل میں بادشاہت چلی آ رہی تھی لاوی ابن یاقوب کی نسل میں نبوت چلی آ رہی تھی اب یہ حضرت تعلوت جو تھے یہ بنیامین ابن یاقوب کی اولاد سے تھا حضرت بنیامین ابن یاقوب کی اولاد سے تو انہوں نے یہ اعتراض اور سوال اس لئے کیا تھا کہ وہ تو یعنی بادشاہ جس خاندان سے ہوا کرتا ہے اس خاندان کے تو ہینی تعلوم تو یہ کیسے ہو جائیں گے پھر یہ کہ وہ غریب ہیں دو سوال کے پھر یہ کہ وہ غریب ہیں اللہ نے انہیں مال بھی نہیں دیا تو حد اشمہویل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے دو جواب حد اشمہویل کو دی اور حد اشمہویل نے اپنی قوم کو بتایا ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم بھی سب سے زیادہ عطا فرمایا ہے حد اشمہویل کے پاس سب سے زیادہ علم ان کے پاس اور دوسری چیز انہیں جسم میں غصاتیں عطا فرمائیے خوشادہ اور یعنی جسم عطا فرمایا اور سلطنت و حکومت کرنے کے لئے یہ انہی دو چیزوں کی ضرورت ہے ملک چلانے کے لئے سیاست چلانے کے لئے سیاست کرنے کے لئے علم کی ضرورت ہے اور دوسری چیز ہے طاقت وہ طاقتور ہونا چاہئے اور پھر وہ بھی عمالقہ سے مقابلہ کرنا ہے تو عمالقہ پر رعب تاری نہیں ہوگا تو عمالقہ پر رعب تاری کرنے کے لئے ایک ایسے بادشاہ کی ضرورت تھی کہ جو بلکل یعنی کہ خوبصورت بھی ہو جوان اور بلکل باڈی میں ہو تو ہائٹ باڈی بلکل اقدم جم کر تھی تو اللہ نے انہیں یہ دو چیزیں عطا فرمایا علم اور جسم تو یہ ایک اعتراض کا جواب ختم ہو سوال کا انت کا جواب ہو گیا اور دوسرا یہ کہ غریب ہیں غریب ہیں ان کے پاس تو مال نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرما کیا اللہ تعالیٰ جسے چاہے ملک عطا فرمائے اللہ جسے چاہے ملک عطا فرما جب ملک دے گا جس نے انہیں حکومت دی ہے وہ انہیں مال بھی دے دے گا یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں مال تو آنے جانے والی چیز ہے کبھی کسی کے پاس ہے تو کبھی کسی کے پاس نہیں اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ ضروری نہیں کہ کسی ایک ہی خاندان میں بادشاہ چلائے اللہ جسے چاہے حکومت عطا فرما دے وہ خاندانوں کو بدل سکتا ہے اور وہ غیروں کو ایمان دے کر غیروں کو ایمان دے کر اپنا دین آگے بڑھا سکتا ہے تو یہ یعنی کسی خاندان میں بس نہیں ہے کہ بس اسی خاندان میں بادشاہت ہوگی اللہ تعالیٰ اور اسی خاندان میں نبوت ہوگی یہ بھی ضروری نہیں کہ پھر آخر میں چلیں نبوت تو چلتی آئی لاوی بن یاقب کی اولادوں میں لگے چلتے چلتے پھر آخر میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے وہ بنو اسماعیل میں اسحاق یاقب کی اولاد سے ہٹ کر حتی اسماعیل کی اولاد میں آئے تو یہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے عطا فرما دے بیرہر اب یعنی گلشتہ میں میں نے پورا واقعہ بیان کیا تھا دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ تراش کرنے کے لئے گئے تھے اپنی بیوی کے ساتھ مصر سے جا رہے تھے تو آپ نے جنگل میں آگ دیکھی کہ کہیں آگ نظر آ رہی ہے انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ رکو میں آگ لے آتا ہوں مجھے لگ رہا ہے کہ وہاں کئی پر آگ ہے تو رات یہاں رکنا ہے جانور اور درندوں سے حفاظت اس طرح ہوگی کہ آگ چلا کر ہم آرام کریں گے ہاں بیٹھیں گے آگ لینے گئے تو پتا چلا کہ وہ تو درخت سے روشنی نہیں کر رہی ہے اور اس سے آواز آئی اے موسیٰ میں تمہارا رب ہو تو گئے وہاں سے یعنی گئے تھے آگ لینے نور نبوت لے کر آئے اور نبی یعنی کہ آپ کو اعلان نبوت کا حکم ہوا اسی طرح تعلوت چلے تھے اپنا گھدا ڈھونڈنے بادشاہ بن گئے اللہ جسے چاہے اعطا فرما دے حکومت بھی نبوت بھی یہ یعنی اللہ کی مشیعت و مرضی پر ہے اب یہاں سے آیت نمبر دو سو ارتالیس میں اللہ تبارک و طرح فرماتا ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اور اللہ نے اور ان کے نبی نے ان سے فرمایا وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ ان کے نبی نے ان سے فرمایا اِن آیت ملکی ہی اَنْ يَعْتِيَكُمُ التَّابُتُ فِيهِ سَقِينَةُ مِرُوَبِّكُمْ کہ تمہارے پاس یعنی اس کی حکومت و سلطنت کی علامت و نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک تابوت آئے گا جس میں تمہارے لئے سکینہ ہے سکون ہے تمہارے لئے سکون ہے تمہاری تمام پریشانی اور مسئبتوں کو دور کرنے کی چیزیں ہیں تمہارے رب کی جانب سے وَقِيَتُمْ مِمَّا تَرَقَ عَالُ مُوسَىٰ وَعَالُ حَارُون اور اس تابوت میں اس صندوق میں اس بیٹی میں کچھ وہ چیزیں ہیں جو آلِ موسَىٰ اور آلِ حَارُون یعنی حَارِ مُوسَىٰ علیہ السلام حَارُون اور ان کے سلسلے میں جو نبی آئیں ان کی کچھ نشان یا ان کی جھوڑی ہوئی کچھ چیزیں ہیں ان کی جھوڑی ہوئی کچھ چیزیں ہیں تحملہ الملائکہ جسے فرشتیں اٹھا کر لائیں گے یہ تابوت سکینہ اسے کہتے ہیں اصل میں اس تابوت کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں یہ شمشاد کی لکڑی کا بنا ہوا تھا شمشاد ایک درخت ہے اور اس کا یہ یعنی بنا ہوا یہ صندوق تھا اس کے اوپر سونے کا پترہ چڑھا ہوا تھا پورا سونے کا پترہ تھا اور یہ تین ہاتھ لمبا دو ہاتھ چوڑا تھا تین ہاتھ لمبا اور دو ہاتھ چوڑا یہ اور اس کے اندر تھا کیا یہ حضرت آدم علیہ السلام پر سب سے پہلے نازل ہوا تھا سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا اللہ کی جانب سے آیا تھا اس میں تھی کیا چیزیں تمام انبیاء اکرام کی تصویریں تھی فوٹو تمام نبیوں کی تصویریں تھی اچھا یہ تصویریں کسی نے ہاتھ سے نہیں بنائی تھی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی یعنی اللہ کی جانب سے بنی ہوئی تصویریں تھی قدرتی طور پر یہ کوئی یعنی پینٹنگ کیا ہوا مسئلہ نہیں تھا بلکہ یہ قدرتی تصویریں تھی اب والدہ و عرم ہم نے تو دیکھی نہیں بتائیں کیسی تھی لیکن یہ کہ وہ تصویریں تھی حرط آدم پر نازل ہوئی تھی اس میں انبیاء اکرام کی تصویریں اور ان کا مکان یعنی مکان کی تصویر اور نبی کی تصویر اور اس میں جو سرکار کی تصویر تھی وہ سرکار کی تصویر جو ہے آپ نماز پڑھنے کھڑے ہو کر قیام میں ہیں حرط قیام میں نماز پڑھنے اور آپ کے ساتھ صحابہ نماز پڑھنے ایسی تصویر تھی ایسا روایتوں میں آتا ہے بہرحال تو یہ حضرت آدم علیہ السلام پر آیا تھا اب اس کے بعد پھر جو ہے یہ صندوق نبیوں سے ہوتا ہوا چلا آ رہا تھا یہاں تک کہ حد موسیٰ تک پہنچا حد موسیٰ اس میں اپنے کپڑے بھی رکھتے تھے اپنا سامان بھی رکھتے تھے حد موسیٰ علیہ السلام اسی میں اپنا عصا بھی رکھتے تھے حد موسیٰ علیہ السلام اسی میں آپ جو ہے اپنے توریت کی تختیاں بھی اس میں رکھتے تھے امالکہ نے جب حملہ کیا تو امالکہ جو ہے اسے اڑا کر لے گئے اور لے جا کر اسے گندگی میں ڈال دیا گندگی میں ڈال دیا تو اس میں یعنی حد موسیٰ کے بعد اس کے اندر یعنی کچھ انبیاء اکرام کی تصویریں تھی اور ساتھی ساتھ حد موسیٰ کا عصا تھا حضرت موسیٰ اور حارون علیہ السلام کے امامیں تھے حد موسیٰ اور حارون کے جبے تھے حد موسیٰ علیہ السلام کی نالین یعنی جوتے وہ نالین بھی اندر تھی تو اس طرح اور کچھ دیگر نبیوں کی بھی کچھ نشانیاں اس کے اندر موجود تھی کچھ نبیوں کے یعنی کسی کی چھڑی تو کسی کا کپڑا تو کسی کا لباس تو کسی کی چادر یعنی کچھ نشانیاں تھے حد موسیٰ کے نالین بھی تھے حد حارون کی بھی کچھ چیزیں اندر تھی اور دیگر نبیوں کی چیزیں تو یہ بنو اسرائیل میں یہ یعنی یہ تابوت چلا رہا تھا یہ کرتے کیا تھے تابوت کا یہ تابوت کے ساتھ جو دعائیں کرتے ہیں یعنی تابوت سامنے رکھتے پھر دعا کرتے ہیں اس تابوت کے صدقے ہماری دعا قبول فرما اللہ تعالیٰ دعا قبول فرما لیتا تھا اس تابوت کے وسیلے سے وہ نبی بھی نہیں تھے تابوت نبی نہیں تھا اور تابوت ولی بھی نہیں تھا نہ نبی نہ ولی کچھ بھی نہیں وہ تو لکڑی کا تابوت تھا اس کے اندر کچھ چیزیں تھی وہ بھی جاندار نہیں تھی اور یہ بھی نہیں کہ مردہ تھی مردہ بھی نہیں جاندار بھی نہیں وہ کبھی چیز سکے ایسی چیزیں ہی نہیں تھی اچھا نبی نہیں تھی نبی کی صورت تھی نبی نہیں تھی نبی کی صورت تھی لیکن بس نبی کی صورت کی ایک مثال اندر موجود تھی اور نبی کی انبیاء اکرام کی صورتوں سے نسبت حاصل تھی اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں بھی ان کی دعایں قبول فرما لیتا تو دعا بھی کرتے مصیبت آتی تو اسی کے ذریعے مصیبتیں بھی دور ہوتی اور جنگ میں جاتے تو جنگ میں بھی یہ تابوت آگے آگے لے جاتے تھے اللہ انہیں اس تابوت کی وجہ سے فتح بھی عطا فرماتا جنگ جیت بھی جاتے تھے اب امالکہ لے گئے گندگی میں ڈال دیا تو یہ گستاخی کرنے کی وجہ سے گندگی میں ڈالنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب ناصل فرمایا کہ جو بھی وہاں پیشاب یا دھوکتا یا پیشاب کرتا اسے بواسر کی بیماری ہو جاتی ان کی پانچھے بستی آمالکہ کی حالات برباد ہو گئی سب بیماری میں مبترہ ہو گئے بہت زیادہ بیماریوں میں مبترہ ہونے لگے تو جب آمالکہ نے یہ دیکھا کہ دیرے دیرے تو ہماری پر قوم برباد ہو جائے گی اور لگتا یہی ہے کہ جب سے تابوت ہم نے گندگی میں پھینکا ہے تب سے یہ حالات ہوئے ہیں تو انہوں نے تابوت واپس اٹھا کر لائے واپس اٹھانا آئے اور اٹھانا آنے کے بعد ایک بیل گاڑی پر رکھا اور بیل گاڑی کو ہاں دیا کہ اس کو جہاں جانا ہو یہ چلا جائے یہ تابوت نکل جائے ہمارے ہاں سے اور ہم اس بیماریوں سے اور مصیبتوں سے بچے جائے تو اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا تو وہ فرشتے اس تابوت کو لے کر آئے ایک فرشتہ پوری زمین اپنے پروں پر اٹھا سکتا ہے لیکن اللہ نے فرشتوں کی پوری جماعت تابوت لے جانے کے لئے بھیجی یہ تابوت کے ذریعے سے جلوس نکالا تابوت کا جلوس نکالا اور جلوس نکال کر فرشتے لے گئے فرشتے لارہے اچھا فرشتے لارہے اور یہ فرشتوں کا آنا جو ہے اس کی عزمت بتانے کے لئے اس کی عزت و حرمت بتانے کے لئے بڑی بعزمت چیز ہے کہ یہ اکیلا ایک فرشتہ بھی اٹھا کر لاسکتا تھا اللہ تعالیٰ اشارہ کر دیتا یا کوئی فرشتہ تو بیل گاڑی ہی وہاں تک پہنچ کر رک جاتی ایسا ہی ہو سکتا تھا بیل گاڑی چلتے چلتے خود ہی آتی اور آ کر رک جاتی لیکن نہیں اللہ نے فرشتوں کی جماعت بھیجی کہ تم لے جاؤ یہ اس تابوت سکینہ کی اس کا نام تابوت سکینہ اس لئے کہتے ہیں کہ تابوت صندوق جو تھا اس کے ذریعے لوگوں کا سکون تھا لوگوں کو سکون ملتا تھا تو اس آیت سے پتا چلتا ہے کہ انبیاء اولیاء اکرام انبیاء اولیاء اکرام محبوبان خدا جو بھی ہیں ان کے یعنی تبرکات سے فائدہ حاصل ہوتا ہے اس سے دلوں کو سکون ملتا ہے اس سے مسئبتیں ٹل جاتی ہیں اس سے مسئبتیں دور ہوتی ہیں اور اس کا جلوس نکالنا بھی جائز ہے اس کی تعظیم بھی کرنی چاہیے اس کی عزت و عزبت کرنی چاہیے اور اس کے ذریعے سے برکتیں حاصل کی جا سکتی ہیں اچھا پھر یہ کہ یہ انبیاء اکرام رکھتے آ رہے تھے اور اس سے برکتیں حاصل کرتے آ رہے تھے تو پتہ چلا تبرکات سے برکتیں حاصل کرنا نبیوں کی سنت ہے نبیوں کی سنت اور پھر اللہ نے اس سے شرک نہیں کرا دیا شرک نہیں کرا دیا بلکہ اسے تابوت سکینہ فرمایا اور ساتھی فرمایا کہ یہ تعلوت کے بادشاہ ہونے کی انامت و نشانی ہے کہ فرشتے اٹھا کرنا اگر یہ شرک کی چیز ہوتی تو فرشتے اتنی تاثیم سے کیوں اٹھا کر لاتے اور پھر یہ حضر تعلوت کے بادشاہت کی اللہ اسے نشانی نہیں بناتا شرک کی چیز کو نشانی کیوں بنا ہے تو پتہ چلا کہ تبرکات کی تعازیم کرنا یا شرک و بدات بھی نہیں ہے انبیاء اکرام کی سنت ہے اب اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ مبارک کی ہم زیارت کرتے ہیں ہم سرکار کی موہ مبارک کی زیارت کرتے ہیں بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کیا دلیل ہے کہ سرکار کا موہ مبارک ہے کیا دلیل ہے کہ سرکار ہر بات میں یعنی کہ ہم تھوڑی یہ بتائیں گے کہ دیکھو بخاری میں لکھا ہے یہ ابو بھائی کے پاس جو ہے وہ اللہ کے رسول کا موہ مبارک ہے اور زہیر بھائی کے پاس ہے وہ اللہ کے رسول کا یہ بخاری میں لکھا ہے قرآن میں لکھا ہم کہاں ڈھونڈے ہیں یہ تو کوئی یہ تو یعنی اس پر تو ہم حدیث تو نہیں لے سکتے ہمارے پاس حدیث یہ موجود ہے کہ اللہ کے رسول نے جب اپنا سر مڈایا تو بال تقسیم فرما دیئے ایک حصہ حضرت ابو طلحہ کو دیا اور ایک حصہ سارے صحابہ سرکار نے خود فرمایا بانٹ دو سب کو بانٹ دو تو سب میں بانٹا حضرت انس کے پاس بھی تھے حضرت آئیشہ کے پاس حضرت آمیر معاویہ کے پاس بہت سوں کے پاس تھے خالد ابن ولید ہمیشہ ٹوپی میں رکھتے تھے اور برکتیں حاصل کرتے تھے یہ صحابی کا عمل بھی ہے برکت حاصل کرنا بادشاہ روم روم کا بادشاہ تھا اس کے سر میں ہمیشہ درد رہتا تھا اس نے یعنی حضرت عمر نے روم کو بھی فتح فرمایا تو اس نے حضرت عمر سے ایک دن شکایت کی کہ اے عمر میرے سر میں بہت درد رہتا ہے ہمیشہ درد رہتا ہے تو آپ کچھ یعنی علاج جانتے ہوں تو بتائیں حضرت عمر نے کہا کہ میں تجھے ایک علاج دیتا ہوں آپ نے ایک موہ مبارک ایک موہ مبارک ایک ٹوپی میں سل کر اسے دے دیا کہ یہ ٹوپی پہنا کر تیرا سردرد نہیں ہوگا یا جب بھی درد ہو تو ٹوپی پہن لیا کر سردرد ختم ہو جائے گا تو پھر حضرت عمر کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول کے موہ مبارک سے برکتیں حاصل کی جا سکتی ہے بلائیں ٹل جاتی ہے مسئیبتیں دور ہو جاتی ہے بیماریاں ختم ہو جاتی ہے یہ حضرت عمر کاکیدہ حضرت عائشہ کے پاس جب بہ مبارک تھا حضرت عم سلمہ حضرت حفظہ یہ لوگ جو ہیں بیماروں کو جب بہ آپ کا دھو کر پلاتی تھی دوا کے طور پر ہم بوٹروں میں دوا لے آتے ہیں یا گولی کی شکل میں دوا لاتے ہیں ڈاکٹر دیتا ہے پیتے ہیں تو بخار دور ہوتا ہے یہاں تو اللہ کے رسول کا جب بہ دھو دیا وہی دوا بن گئی پہلے سے پانی تھا سرکار کا جبہ اس میں بھگا دیا تو وہ دوا ہو گئی اب پیو تو بیماری دور ہو جائے اب پیو تو بیماری دور حضرت عمر معاویہ کے پاس سرکار کے ناکھون مبارک بھی تھے بوئے مبارک بھی تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا تہبر یعنی لنگی شریف جو ہے آپ کا تہبر مبارک بھی تھا حضرت عمر معاویہ نے وسیعت فرمائی تھی کہ جب میں مر جاؤں میری وفات ہو تو میرے سینے پر مبارک بھی رکھ دینا میری بلکوں پر رکھ دینا آپ کے ناکھون میرے بلکوں پر رکھ دینا میرے ہوتھوں پر رکھ دینا اور میرے سر پر آپ کی تہبند رکھ دینا سرکار کے نیچے پہننے کا لباس میرے سر پر رکھ دینا یہی میرے نجات کا ذریعہ ہے یعنی جو سرکار کے قدموں سے لپٹا ہے وہی ہماری نجات کا ذریع یہ امیر معاویہ کا عقیدہ تھا حد امیر معاویہ نے وسیعت فرمائی تھی تو یہ انبیاء اکرام کا بھی طریقہ ہے متبرد چیزوں سے برکتیں حاصل کرنا اور اسی طرح سے حد یوسف کی بھی میں نے آپ کو بات بتائی تھی کہ قمیز بھیج دی اپنے والد کے پاس کہ جاؤ لے جاؤ یہ میرے والد کی آنکھوں پر لگا دینا تو شفا ہو گئی آنکھ آگئی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تبرکات سے فائدہ حاصل ہوتا ہے کرنا چاہیے نبیوں کی اور صحابہ اکرام کی سنت ہے اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ ہمیں فرماتا ہے کہ ان کے نبی حد اشمویل علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یعنی اس سے پہلے دو نشانیاں اللہ نے حد اشمویل کو دی تھی کہ ایک عصا دیا کہ یہ ایک عصا کی ہائٹ کا جو آدمی ہوگا وہ باتشاہ اور دوسرا یہ کہ وہ جب آئے گا تو یہ شیشی میں جو تیل ہے وہ جوش مارنے لگے گا خود بخود جوش مارے گا اور ڈھکن خود بخود اس کا کارک جو ہے وہ کھل جائے گا تو یہ تو نشانی تو ہرت اشمویل کے لیے دی تھی اب انہوں نے سوال کیا تو پہلے تو وہ ساری چیزیں ان کے جوابات دے دی ان کے سوالات کے اور اب نشانی بھی دے دی کہا کہ اگر سمجھ میں نہ آتی ہو دلائیل سمجھ میں نہ آتے ہو تو آنکھوں سے دیکھ لو اور آنکھوں سے دیکھی ہوئی نشانی یہ ہے کہ اب کچھ فرشتیں تابوت سکینہ اٹھا کر لائیں گے تابوت اٹھا کر لائیں گے اچھا یہ فرشتیں صرف حضرت اشمویل کو نظر آ رہے تھے لوگوں کو نظر نہیں آ رہے تھے لوگوں کو نظر نہیں آ رہے تھے یعنی کہ تابوت آ رہا تھا تابوت آ رہا ہے حضرت اشمویل تو دیکھ رہے ہیں کہ فرشتیں اٹھا کر لائے ہیں لیکن لوگ دیکھ رہے ہیں کہ تابوت آ رہا ہے تابوت خود آ رہا ہے یہ اڑتا ہوا یہ یعنی لوگ دیکھ رہے تھے اور اسی لیے کسی میں حمد نہیں ہوئی اور پھر یہ کہ وہ پہلے ہی سے اس کی تعظم بھی کرتے تھے پہلے ہی سے اس کے ذریعے دعائیں بھی کرتے تھے تو اب یہ اور زیادہ خوش بھی ہو گئے اور حلط تعلوت کی حکومت بھی مانگ گا نہیں تب تو صحیح ہے ہمارا تابوت آگیا ہمارے پاس واپس جو چلا گیا تھا تو انہوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی حکومت و بادشاعت کی علامت یہ ہے کہ تمہارے پاس تابوت آئے گا جس میں تمہارے رب کی جانب سے سکون دل ہے سکون و چین و اتمنان ہے و بقیہ تم مطرکالو موسیٰ والو حارون اور ہاتھ موسیٰ معصص موسیٰ علیہ السلام کی اولادوں نے اور ہاتھ حارون اور ان کے اولادوں کے جو جھوٹے ہوئے جو کچھ مابقیہ جو کچھ جھوٹا ہوا سامان ہے وہ ہے تحملہ الملائکہ جسے فرشتے اٹھائیں گے بے شک اس میں تمہارے لئے گھلی ہوئی نشانی اس میں تمہارے لئے بھلی ہو نشانی اگر تم ایمان رکھتے ہو آج دیکھیں وہ کفار لے گئے اور اس تابوت کی گستاخی کی متبرک چیزوں کی گستاخی کی تو ان کا انجام برا ہوا ایسے ہی آج کل کے وہابیاں ہیں یہ بھی متبرک چیزوں کو مٹانے میں لگے ہوئے ہیں اور تبرک کی چیزوں کی وہ توہین کرتے ہیں گستاخی کرتے ہیں آج اگرچہ انہیں کچھ نہیں ہوتا ویسے تو ہوتا ہے آپ لوگ یعنی ذہر نظر سے دیکھو تو آپ کو لگے گا کچھ نہیں ہوتا لیکن اگر تھوڑا سا تھوڑا سا ذہن پر زور دینا اور کبھی غور کرنا ان ساروں کی شکلیں برباد اور خراب ہو گئی ہیں بالکل یعنی شکل پر اکتم بیکار صورت کے ہو گئے ان کی شکلوں میں یعنی جتنے بھی دیکھ لو بڑے بڑے نام ہوں گے ان کی شکل و صورت دیکھو گے تو پتا چل جائے گا اتنی منحوس صورت اتنی خراب صورت تو یہ ایک تو مار اللہ کی جانب سے ہے لیکن ابھی انہیں احساس نہیں ہیں انہیں پتا نہیں ہیں ان کے اوپر سے لے کر ابھی یعنی ایسے ایسے ان کے بہت سے ایسے گزریں جو بڑے بڑے کہلائے جاتے تھے اکثر کانے تھے یا دات بلکل بار تھے اچھا یہ اس طرح کی ہم بات کریں تو کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ کی تخلیق ہے اس میں تم ایسا تھوڑی کہہ سکتے ہیں اللہ نے جیسا بنایا اللہ کی تخلیق تو ہے لیکن اللہ ہی نے ان کو بگاڑا ہے اللہ ہی نے بگاڑا ہے یہ صورتیں ایسی نہ ہوتی اگر یہ گستاخ رسول نہ ہوتے تو پھر یہ ایسی شکلیں نہ ہوتی اللہ نے ان پر جیسا کہ اللہ تعالی خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یہ کہتے ہیں نا اللہ تعالی خود قرآن میں یہودیوں کے معارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ان پر مسکنت ناصل فرمائی ہم نے ان پر مسکنت ناصل فرمائی ان کے چہروں کو ایسا کر دیا کہ وہ ہمیشہ یعنی پونڈے نظر آتے ہیں اور غریب سے نظر آتے ہیں ہمیشہ جب بھی دیکھو تو ایسا لگے یہ ایک دب بلکل منحوس منحوس سا چہرہ ان کا نظر آتا ہے اللہ نے قرآن میں یہودیوں کے بارے میں فرمایا وہ آیت ابھی زہن میں نہیں آ رہی ہے حالانکہ میں نماز میں تو تلاوت کرتا بھی ہو اس کی لیکن ابھی زہن میں آئے گی نہیں بہرحال تو یہ کہ یہودیوں کے تعلق سے اللہ نے قرآن میں فرمایا تو گویا کہ اللہ نے اچھی شکلیں دی تھی لیکن ان کی نافرمانیوں گستاخیوں کی وجہ سے اللہ نے ان کی صورتوں کو مسکل کر دیا تو مسکل اچھی صورت دینا بھی اللہ کا کام ہے اور چہرے بگاڑنا یعنی کہ چہروں کو مسکل کرنا ہے بگاڑ دینا یہ بھی اللہ ہی کی قدرت ہے اس میں بھی اللہ کی مشیعت ہے بہرحال تو ان کا یعنی آج اگر انہیں کوئی عذاب نہیں ہو رہا ہے یا ان پر کوئی تو اللہ کی یعنی اللہ کی یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے پھر اجالہ آئے گا پھر انشاءاللہ روشنی آئے گی اور وہ اپنے انجام تک پہنچیں گے ان کے لیے یعنی کوئی جھٹکارہ نہیں ہے جنہوں نے بہت سے آثار اور متبرک چیزوں کو مٹایا ہے اللہ کے رسول کی ولادت کا مقام جسے یعنی خلافت عثمانیہ تک بادشاہوں نے اسے سبھالا اور بارہ سو سال سے لوگ صحابہ سے لے کر کے آنما تک بارہ سو سال کے آنما صالحین اولیاء سب اللہ کے رسول کے اس پیدائش کے گھر کی زیارت کرتے تھے وہاں درود و سلام پڑھا جاتا تھا لیکن انہوں نے توڑ دیا توڑ کر لائبریری بنا دی اور وہاں جانا بھی بھائی لائبریری بنائی تو کتابیں رکھی ہوگی تو بھائی پڑھنے جانے تو لیکن پڑھنے بھی نہیں جانے دی لائبریری بنا کر بند کر دیا کہ بھائی اس میں کوئی جانے ہی سکتا غارے حیرہ جو ہے وہ بھی بند کرنے کی پلاننگ چل رہی کہ اسے بھی بند کرو ورنہ یہاں بھی شرک کا خطرہ ہے شرک کا خطرہ انہیں ہر جگہ شرک کا خطرہ نظر آتا ہے لیکن انہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ شرک وہاں ہوتا ہے جہاں کسی کو خدا مان لیا جائے جہاں کسی میں علوہیت اور الہ مانا جائے یہاں تو اللہ کا رسول اللہ کا رسول اللہ کا بندہ ہمارا کلمہ ہی محمد اللہ کے رسول ہیں تو ہم نے اللہ کو معبود مانا وہ اللہ کا معنہ ہی معبود ہے اللہ کا معنہ ہی معبود تو ہمارا کلمہ ہی لا الہ الا اللہ تو ہم نے تو پہلے ہی انکار کر دیا بھائی کوئی معبود نہیں نہ کوئی نبی نہ کوئی ولی نہ کوئی غوث نہ کتب نہ ہم کسی کو خدا نہیں مانتے ہم خدا تو صرف ایک اللہ کو مانتے ہیں پھر یہ کہ یہ ہماری محبتیں ہیں اور رسول سے محبت اللہ سے محبت ہے رسول کی محبت بھی اللہ سے محبت برحر طرف فرماتا ہے اس میں تمہارے لئے نشانیاں ہیں اگر تم ایمان رکھتے ہو اس سے آگے کی آیت میں جو اب جنگ کا مسئلہ ہے جنگ کے لئے اب یہ لوگ چلیں گے وہ انشاءاللہ این دا ایت فرمہ بیان ہوگا واخر داوانا ہے الحمدللہ بلعالمین اسلام علی